اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈینیل روبن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فوریور ٹیک دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم انباکس اور ریویو کرنے والے ہیں اس جن آپ کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے انسٹن گیس واتر ہیٹر جی ایچ ٹو زیرو سکس اور آج ہم اس کا مکمل اس کو انباکس کریں گے اور آپ کو اس کا آنسٹ ریویو دیں گے تو دوستو یہ سوپر ایشیا کا یہ انسٹن گیزر ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے فیچرز کی جو کمپلی کلیم کرتی ہے تو ہم کیمرے کو تھوڑا سب میں آگے لے آتا ہوں تو یہ ایک کوک سیریز جی ایچ ٹو زیرو سکس اس کا یہ موڈل نمبر ہے اور یہ آتا ہے نیچرل گیس کے ساتھ مطلب آپ اس کو اپنی جو گھر کی گیس ہے گھریلو گیس ہے اس پہ یوز کر سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے اس کے فیچرز کی تو آٹومیٹک اکنیشن سسٹم مطلب یہ کہ آٹومیٹک لی یہ سٹارٹ ہو جائے گا اس میں تین نوبز فور تھری نوبز فور ٹپریچر کنٹرول مطلب اس میں تین نوبز ہے ٹپریچر کنٹرول کی جب میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا آپ کو پتا چل جائے گا اور فلیم فیلیر سیفٹی ڈیوائز مطلب جو کہ فلیم ہے اس کی اگر فیلی فیل جاتی ہے تو اس کے لیے ایک سیفٹی ڈیوائز بھی اس میں دی گئی ہے اور آور ہیٹ سینسر اگر یہ زیادہ آور ہیٹ ہو جاتا ہے آپ کا جو گیزر ہے اس کے لیے بھی ایک سینسر دیا گیا ہے اس کے لیے کا پیور کوپر ہیٹ ایکسچینجر اس کا جو پوری جو اندر باڈی ہے وہ کوپر کی ہے اور سوٹی بل فور لو پریشر اگر کہیں پر لو پریشر ہے گیس کا تو اس کے لیے بھی یہ سوٹی بل ہے تو اس کی جو کپیسٹی ہے وہ سکس لیٹرز ہے اور ہاٹ وارٹر آؤٹپوٹ سکس لیٹر پر منٹ ہے ہیٹ آؤٹپوٹ ہے ٹوالف کلو وارٹ وارٹر پریشر ہے مینیموم 0.01 to 0.8 میلی پاسکلز اور گیس پریشر جو ہے وہ 2000 پاسکلز ہے جو وارٹر کونیکٹر ہے وہ جی ہاف انچز کا پائپ ہے اور جو گیس کونیکٹر ہے وہ 9.5 میلی میٹر گیس ہوس ہے اور باقی اس کی پروڈکٹ ڈیمینشنز ہے اور یہ تو اس کی فیچرز ہو گئے تو اب ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہاں پر یہ بندہ ہوتا ہے اور اس کو ہم کھولیں گے یہ نائف سے جلدی سے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں دوستو اس میں آپ کو مل جاتے ہیں کچھ پائپ کنیکٹرز اور ساتھ میں ایک یوزر مینویل جو کے اور ساتھ میں اس میں جو ایکسیسریز ہیں اس کی فٹنگ کی وہ مل جاتی ہیں اب ہم اپنے پیارے سے گیزر کو انباکس کر چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی آورال لکھ ہے تو اس کو میں آپ کو سائٹ سے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سائٹ سے کچھ دکھنے میں ایسا ہے اس طرح کا آپ کو مل جائے گا اور اس طرف سے اگر دیکھیں تو اس طرف سے بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کے کچھ سپیسیفکیشنز لکھی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو نزدیک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کمپلی اس میں اور کیا کیا کلیم کر رہی ہے سب کچھ وہی لکھا ہوئے جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پروڈکٹ موڈل جی ایچ گیس ٹائپ نیچرل گیس ریٹیڈ گیس پریشیر ٹوزن پاسکل اور باقی سب کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس میں کچھ ایسا خاص نہیں ہے اب ہم اس کو نزدیک سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر سوپر ایشیا کی برینڈنگ ہوئی ہوئی ہے قویق سیریز جی ایس ٹوزنو سکس لکھا ہوئے اور یہ آپ کو سیونٹی پرسن انرجی ایفیشنٹ ہے مطلب یہ جو آپ کو گیس کی بچت ہے وہ سیونٹی پرسن دینے والا جو کہ جو کمپنی کلیم کر رہی ہے جو کہ میرے خیال سے بہت ہی زبردست ہے اور نیچرل گیس پر اپریشن ہے اس کی اور یہاں پر یہ کچھ احتیاط لکھی ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا نزدیک کر کے دکھا دوں تو آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی یہ کیا لکھا ہوئے تو یہاں پر یہ لکھا ہوئے کہ سوپر ایشیا انسٹنٹ واٹر ہیٹر کو بند کیچن یا واش روم کی اندر ہرگز نہ لگیں اس کو تنصیب ہمیشہ کھلی اور سیادار جگہ پر کریں تاکہ کسی بھی ممکن حادثہ سے بچا جا سکے تو یہ بہت زبردست بات ہے اس کو آپ نے ہمیشہ جب بھی انسٹال کرنا ہے تو آپ نے اس کو کسی کھولی جگہ پہ کرنا ہے تاکہ جب کوئی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ ڈریکٹلی جو ہے اگر کوئی گیس لیکی چھو جاتی ہے یا کوئی اور پرابلم کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو یہ آپ کسی بڑے ہاتھ سے بچ جائے دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کے جو تین نوب ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے جو پہلے سینٹر والی نوب ہے یہ کس لیے یوز ہوگی تو یہ اس طب یوز کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر اس طرف ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کولڈ وارٹر اور جب اس طرف ہوگا تو یہ ہاتھ وارٹر مطلب کہ اگر آپ کو کس وقت ہاتھ وارٹر چاہیے اور کس وقت آہ کولڈ وارٹر چاہیے تو آپ اس سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا جو لیفٹ والی نوب ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس سے آپ گیس کی پریشر کو آرام سے کنٹرول زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو نیکس نوب ہے یہ ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ چاہے آپ کو ٹمپریچر کتنا چاہیے مینیمم چاہیے یا میکسیمم چاہیے تو اس سے آپ ٹمپریچر کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور دوستو جب ہم اس کو نیچے کی طرف سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک آن اور آف سوچ ہے جس اور اس میں دو بیٹریز ڈلتی ہیں جو کہ اس کے ساتھ نہیں آتی آپ کو وہ علیدہ سے پرچیز کرنے پڑیں گی تو یہ دو بیٹریز پر چلے گا یہ والا جو حوز آپ دیکھ رہا ہے یہ وارٹر ان لیٹ ہے مطلب کہ یہاں پر آپ کولڈ وارٹر کو انسٹال کریں گے اور یہ آوٹپٹ جو کہ آپ کو گرم پانی سپلائے کرے گا اور یہاں پر آپ دیں گے گیس انپٹ اور یہ جو بٹن ہے یہ ہاٹ اینڈ کولڈ وارٹر کے لیے یہ کام کرے گا اور دوستو جب ہم اس کی ٹاپ سائیڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ گول سنہ نے کیوں دیا ہوا ہے اس لیے دیا ہوا ہے کہ جب برنر کو ہم آن کرتے ہیں جو اسے ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کو وینٹیلیشن کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے اس کو اس کے بیک سائیڈ سے دیکھتے ہیں تو جب ہم اس کو بیک سائیڈ پر کر لیتے تو یہاں پر بیک سائیڈ پر جو ہے یہ آپ کو کچھ یہ تین ہنگنگ کلپس مل جائیں گی جسے کہ آپ اس کو دیوار پہ سے آسانی سے ہنگ کر لیں گے اور اس کے انسللیشن کا بھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف آپ نے جو ایکسیسریز ہے وہ جوڑنی ہے اور اس کو اس کے ساتھ ہنگ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے گیس دے دینا ہے تو یہ بلکل اچھے سے کام کرنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو گرمہ گرم پانی ملنا شروع ہو جائے گا تو اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں یہ کتنے میں آتا ہے اور اس کی پرائز کیا ہے تو یہ تقریبا ٹریلوھ تھوزنڈ سے لے کر ٹرلوھ تھوزنڈ 500 تک یہ آس پاس آ جاتا ہے اور اس میں تھوڑے بڑے بھی آتے ہیں پر وہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں تو یہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کی جیب پہ کہ آپ کون سا والا لینا چاہتے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اس لئے ویڈیو کو یہیں پر ہی لائک دے دیجئے اور اگر آپ کو یہ جو گیزر ہے یہ اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے اور دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور تو ملتے ہیں پھر اسی طرح کی ایک اور انفرمیٹیو میں تو دیکھتے رہے ہیں فور ایور ٹیک آت میں یہ باغ جو ہے وہ بچانے کے لیے بہت ہی ضبردست ہے